مجاہدین اٹھکڑے ہوئے عورتیں اور زیادہ خوفزدہ ہو گئیں ہم ظلم سے بھاگ کر آئیں ہیں ایک عورت نے کہا ہماری اپنی فوج کے پچیس آدمی ہمارے گاؤں میں آ گئے ہیں لوگوں کے گھروں سے شراب مگوا کر پی رہے ہیں انہیں جو لڑکی اچھی لگتی ہے اسے الگ لے جا کر خراب کرتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے اس گاؤں پر انہی کی حکومت ہو مجاہدین کی نفری ان فوجیوں کی نسبت خاصی تھوڑی تھی پھر بھی ان عورتوں کو ساتھ لے کر وہ بستی میں چلے گئے فارس کے فوجی شراب کے نشے میں بدمست تھے اور بستی میں انہوں نے ادھم مچا رکھا تھا لوگوں نے گھروں کے دروازے بند کر لیے تھے کچھ جوان عورتیں ادھر ادھر بھاگ گئیں تھیں مجاہدین نے کسی ایک بھی فوجی کو زندہ نہ چھوڑا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے مجاہدین کے آگے اناج کی بوریوں کے ڈھیر لگا دیئے فارس کا بادشاہ یزدگرد مدائن میں تھا اسے اطلاع ملی کہ کچھ لوگ فریادی بن کر آئے ہیں یزدگرد باہر آ گیا بیس پچیس معزز قسم کے آدمی باہر کھڑے تھے سب تازیماً رکو میں چلے گئے سیدھے ہو جاؤ اور بات کرو نوجوان یزدگرد نے کہا کیا فریاد لے کر آئے ہو شہنشاہ فارس ان لوگوں میں سے ایک نے شاہی آداب کی پابندی کرتے ہوئے کہا عسرہ کی نسل کا اقبال بلند ہو سورج کے بیٹے جو بات کرنے آئے ہو وہ کرو یزدگرد نے غصے سے کہا یہاں کوئی شہنشاہ نہیں وقت ضائع نہ کرو پھر سن لے شہنشاہ یزدگرد ایک مومر آدمی نے کہا مسلمانوں نے ہمارے گھر خالی کر لیے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے فارس ہمارا نہیں مسلمانوں کا ملک ہے اپنی فوج کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا اپنے فوجی کہیں نظر آتے ہیں تو وہ اپنے ہی لوگوں کو پریشان کرتے نظر آتے ہیں ان لوگوں نے بتایا کہ مسلمان کس طرح آئے ہیں اور وہ بستیوں سے کیا کچھ اٹھا لے جاتے ہیں یزدگرد ان لوگوں سے فارغ ہو کر اندر گیا ہی تھا کہ اسے اطلع دی گئی کہ حاکمِ ہیرہ مرزبان آیا ہے یزدگرد نے اسے اندر بلا لیا تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے یزدگرد نے کہا میں اپنا چہرہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہا شاہ فارس مرزبان نے کہا عرب کے یہ ڈاکو میری بیٹی کو اٹھا لے گئے ہیں ان کا جہیز بھی لے گئے ہیں بارات کے ساتھ معزز گھرانوں کی تیس عورتیں تھیں انہیں بھی لے گئے ہیں میں نے جسے داماد بنایا تھا اسے قتل کر گئے ہیں معرخ لکھتے ہیں کہ یزدگرد نے اس سے آگے کچھ نہ سنا غصے سے اٹھا لمبے لمبے ڈگ برتا کچھ دیر کمرے میں ٹہلا رکا اور مرزبان کی طرف دیکھا تم واپس ہیرہ چلے جاؤ یزدگرد نے کہا میں عرب کی ساری بیٹیاں اٹھوا دوں گا رستم کو بلاؤ حاکم ہیرہ مرزبان چلا گیا رستم افواج فارس کا کمانڈر انچیف تھا اور اسے کلی اختیارات حاصل تھے ان حالات میں جب مسلمان عراق میں دندناتے پھر رہے تھے اور ان کے خوف سے بستیاں خالی ہوئی جا رہی تھی سب کی نظریں رستم پر لگی ہوئی تھی یزدگرد سے لے کر ایک عام اور غریب فارسی تک یہی کہتے تھے کہ رستم ہی مسلمانوں کو فارس سے نکال سکتا ہے اور رستم ہی عرب پر یلغار کر کے اسلام کا خاتمہ کر سکتا ہے لوگوں کی نظریں تو رستم پر لگی ہوئی تھی لیکن رستم کی نظریں اس زائچے پر لگی ہوئی تھی جو اس نے علم نجوم اور جوتش کی مدد سے بنایا تھا پہلے ایک باب میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ رستم علم نجوم اور جوتش میں دسترس رکھتا تھا بعض معرخوں نے لکھا ہے کہ وہ علم نجوم کا ماہر تھا اور اس کا تیار کیا ہوا زائچہ اور اس کی پیشگوئی کبھی غلط نہیں نکلتی تھی فارس کے انجام کے مطالق اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ اچھا نہیں بلکہ بہت برا ہوگا جس وقت حاکم ہیرہ مرزبان یزدگرد کے آگے اپنی بیٹی کا رونا رو رہا تھا اس وقت رستم کے پاس پران دخت اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئی تھی وہ زائچہ سامنے رکھے انہیں بتا رہا تھا کہ فارس کا انجام اچھا نہیں ہوگا کیا تمہیں یقین ہے کہ تم نے زائچہ صحیح بنایا ہے پران دخت نے پوچھا اور اگر یہ زائچہ صحیح ہے رستم کی بیوی نے کہا تو اس کا انجام بدل دینے کا کوئی طریقہ نہیں عامل ہیں جادوگر ہیں نہیں رستم نے جواب دیا یہ انجام ستاروں کے زیر اثر ہے میں ستاروں کے سفر کے راستے نہیں بدل سکتا میں کسی ستارے کو ایک برج سے نکال کر اپنی مرضی کے برج میں نہیں ڈال سکتا ہاں پران میرا زائچہ بالکل صحیح ہے یہ میں نے آج پہلی بار نہیں بنایا جب تم تخت نشین ہوئی تھی تو بھی میں نے یہ زائچہ تیار کیا تھا ستاروں کے راستے اچھی طرح دیکھے تھے اس وقت بھی مجھے یہی جواب ملا تھا اتنے میں یزدگرد کے قاسد نے آ کر اسے کہا کہ شاہ فارس بلاتے ہیں ابھی آتا ہوں رستم نے قاسد کو رخصت کر کے پران اور بیوی سے کہا میں جانتا ہوں یزدگرد مجھے کیوں بلا رہا ہے مجھ تک خبریں پہنچ رہی ہیں کہ عربی ہماری بستیوں میں لوٹ مار کر رہے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ عربوں سے ہماری جنگ قاسدیہ کے میدان میں ہوگی اور یہ بڑی ہولناک جنگ ہوگی عربوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ چالیس ہزار ہوگی اور ہماری فاج کی نفری سوالاک ہوگی لیکن لیکن آگے اندھیرہ ہے کیا یزدگرد کو بتا دوگے کہ نہیں رستم نے پران کی بات کاٹتے ہوئے کہا اس سے بتایا تو وہ سمجھے گا کہ میں لڑنے سے گریز کر رہا ہوں میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ فارس کے اس انجام کو کچھ دنوں کے لیے ٹال دوں یزدگرد سے کہوں گا کہ مجھے مدائن میں رہنے دے اور میں یہی سے اپنی فوج کو لڑاتا اور مدد دیتا رہوں گا میرا غم ایک اور بھی ہے میں نہیں چاہتا کہ فارس کی شکست میرے نام لکھی جائے میں نے آج تک کسی میدان میں شکست نہیں کھائی ایک تو یہ حقیقت ہے جو ہر مورخ نے لکھی ہے کہ رستم جنگ کو ٹالنا چاہتا تھا جنگ کو ٹالنے کی دوسری وجہ اس کا وہ وعدہ بھی تھا جو اس نے شیرین کے ساتھ کیا تھا اس نے شیرین سے کہا تھا کہ وہ جنگ کو ٹالے گا شیرین کے عزائم یہ تھے کہ وہ اپنے بیٹے شیرویہ کے قتل کا انتقام لینا چاہتی تھی اور اس کا ارادہ ملکہ بننے کا بھی تھا اس نے رستم کو ایک خزانے کا اور وزیر آزم کے رتبے کا لالج بھی دےیا تھا اور جرنیل آپ ہیں یزگرد نے رستم سے کہا صرف آپ ہیں جو ان عربی خزاکوں کو اور اپنے ملک سے نہ صرف یہ کہ نکال سکتے ہیں بلکہ ایک ایک سپاہی اور سالار کو کاٹ سکتے ہیں لیکن میں حیران ہوں کہ تمام تر فوج کے کماندارِ عالی آپ ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے فوج تیار ہے آپ فوراں عرب کے ان مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے نکلیں اور میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ مدینہ کو بھی فتح کر لیں گے شہنشاہ فارس رستم نے کہا نہیں رستم یزگرد نے کہا میں آپ کا بچہ ہوں مجھے شہنشاہی آپ نے دی ہے آپ مجھے شہنشاہ فارس نہ کہیں پہلے اس خطرے کو ختم کریں جو مدینہ تک پہنچ رہا ہے اگر آپ اپنے آپ کو بچہ اور مجھے اپنا باپ یا استاد سمجھتے ہیں تو میری باپ سرا توجہ سے سنے رستم نے کہا مجھے مدینہ میں ہی رہنے دیں میں قاسدوں کے ذریعے میدان جنگ کو اپنے ہاتھ میں رکھوں گا فوجوں کی تقسیم میں خود کروں گا لیکن اس کی کوئی وجہ ہونی شاہی ہے یزگرد نے کہا فارس کی بھلائی شاید اسی میں ہے کہ میں میدان جنگ میں نہ جاؤں رستم نے کہا میں جنگ میں تاخیر کو بہتر سمجھتا ہوں میں مدین سے دستے بھیجتا رہوں گا اور عربوں کو چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں مصروف رکھوں گا وہ اپنے ملک سے بہت دور آ گئے ہیں انہیں کمک اور رسد نہیں ملے گی وہ کمزور ہوتے جائیں گے اور جب تک میں جنگ میں شریک نہیں ہوں گا عربوں پر میرا روب قائم رہے گا موریخوں نے لکھا ہے کہ یزگرد نے رستم کے اس استدلال کو تسلیم کر لیا اور رستم مطمئن ہو گیا لیکن مدین میں یہ خبریں لوگوں کی فریادیں بن کر پہنچتی رہیں کہ مسلمانوں کی لوٹ مار اور قتل و غارت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے یزگرد نے کچھ دنوں بعد ایک بار پھر رستم کو بلایا اور کہا کہ وہ فاج لے کر مدائن سے نکلے اور مسلمانوں کے مقابلے میں جائے مجھے مدائن میں رہنے دیں رستم نے کہا جالی نوس کو بھیج دیں اگر جالی نوس نے مسلمانوں پر قابو پا لیا تو خطرہ ختم ہو جائے گا اگر جالی نوس نہ کام رہا تو ہم دوسرے جرنیل کو بھیجیں گے پھر تیسرے کو اور اس طرح ہم دشمن کو کمزور کرتے رہیں گے یزگرد نے یہ استدلال بھی تسلیم کر لیا اور جالی نوس کو بلا کر کہا کہ وہ کچھ دستے لے کر جائے اور مسلمانوں کو ختم کرے تاریخ دان ویلیم سکوٹ لکھتا ہے کہ جالی نوس نے یزگرد کو بتایا کہ مسلمانوں کے خلاف وہ پہلے بھی لڑ چکا ہے انہیں اس طرح ختم کرنا بہت مشکل ہے ہمارے پاس فوج تیار ہے جالی نوس نے کہا ہمیں ایک ہی بار جنگ لڑنی شاہیے ہمارے پاس اتنی زیادہ فوج ہے کہ مسلمان اتنی زیادہ تعداد کو تصور میں نہیں لا سکتے رستم کو باہر نکلنا شاہیے یزگرد جوشیلہ نوجوان تھا اس میں اتنی سوج بوجھ نہیں تھی کہ رستم اور جالی نوس جیسے گھاگ جرنیلوں کی چالیں سمجھ سکتا جالی نوس پہلے ہی مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگ چکا تھا اور وہ میدان سے بھاگا تھا وہ اب اتنی خطرناک ذمہ داری لینے سے ڈر رہا تھا یزگرد دو دن کوئی فیصلہ نہ کر سکا تیسرے روز اس کے پاس مختلف علاقوں کے جاگیرداروں رئیسوں اور ایسے معززین کا بہت بڑا وفت آ گیا جن کا لوگوں پر اثر و رسوخ تھا اور جن کے اشاروں پر لوگ جانوں پر کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے شہنشاہ فارس وفت کے لیڈر نے کہا آپ بھولے نہیں ہوں گے کہ پران دخت کو ہم نے تخت سے اٹھایا اور آپ کو پٹھایا تھا ہم نے اپنے جرنیلوں سے کہا تھا کہ آپ اپنے اختلافات ختم کرو اور فارس کو مسلمانوں سے بشاؤ ورنہ ہم آپ کے خلاف بغاوت کر دیں گے آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان پورے عراق پر چھا گئے ہیں اور منمانی کرتے پھر رہے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو معلوم نہ ہو اور ہم کیسے مان لیں کہ ہمارے قابل فخر جرنیل رسم کو معلوم نہ ہو ہم حیران ہیں کہ آپ کی اور ہمارے جرنیلوں کی غیرت کو کیا ہو گیا ہے تم لوگ فکر نہ کرو یزدگرد نے کہا ہم کیوں فکر نہ کریں وفد میں سے ایک اور شخص بول پڑا ہم آج آپ کو بتانے آئے ہیں کہ ہم ایک دو دنوں میں کچھ نہ کیا گیا تو مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں گے اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو پہلے بھی دیکھا ہے آپ کی بادشاہی کے مقابلے میں مسلمانوں کی حکومت اچھی ہے انہوں نے ہمیں عزت دی تھی ہماری عورتوں کی عزت ہماری جانے اور ہمارے مال محفوظ ہو گئے تھے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ایک اور بولا لوگ ہمارے ہاتھوں میں ہیں ہم انہیں جدر چاہیں لے جا سکتے ہیں رک جاؤ یزدگرد نے تڑپ کر کہا تم سب چلے جاؤ مت پوچنا کہ میں ابھی تک خاموش کیوں تھا آج اور ابھی حکم دوں گا کہ فوج کو باہر نکالو اور ان لٹیروں کو واپس عرب جانے کے قابل نہ چھوڑو اس نے تالی بجائی دربان اندر آیا یزدگرد نے دربان سے کہا رستم سے کہو فوراں آئے تم لوگ چلے جاؤ یہ تھی وہ شہنشاہی جس میں ریایہ بادشاہ کے آگے سجدے کیا کرتی تھی بادشاہ کے دربار میں کوئی کتنی ہی انچی حیثیت اور رتبے والا آدمی چلا جاتا تو اسے بادشاہ کے آگے سجدہ کرنا ہی پڑتا تھا اب مسلمانوں نے اس شہنشاہی کو اس حال تک پہنچا دیا تھا کہ ریایہ دربار میں آ کر بادشاہ کو دھمکیاں دے رہی تھی اور بادشاہ سر اٹھانے کے قابل نہیں تھا رستم آ گیا یزدگرد غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا میں اب کچھ نہیں سنوں گا یزدگرد نے رستم سے کہا آپ فوج لے کر فوراں مدائن سے نکلیں اگر آپ اب بھی پسو پیش کریں گے تو میں خود فوج لے کر نکل جاؤں گا میں ان عربوں کو ہی نہیں پورے عرب کو تباہ و برباد کر دوں گا اتنی زیادہ فوج اتنے زیادہ گھوڑے اور ہاتھی مسلمان ہمارے مقابلے میں کیا ہیں کیڑے مکوڑے اب میرا حکم ہے کہ فوج ساتھ لے کر مدائن سے نکل جائیں علامہ شبلی نومانی تین معرخوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ رستم کچھ بھی نہ بولا اور چلا گیا اور اس سے کچھ دیر بعد رستم فوج کے بہت سے سوار دستے ساتھ لے کر سابات کو روانہ ہو گیا سابات مدائن سے تھوڑی ہی دور ایک شہر تھا جو ان دنوں فوجوں کی اجتماعہ بنا ہوا تھا رستم سابات پہنچ گیا لیکن اس نے فوج کو تقسیم کر کے مختلف علاقوں میں بھیجنے کی بجائے اپنے جونئر کمانڈروں سے کہا کہ آرام کرو ساندھ رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے اپنے جاسوس آگے بھیج رکھے تھے ایک جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ رستم بہت سی فوج لے کر سابات پہنچ گیا ہے ساندھ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس حکم کے مطابق کہ انہیں ذرا ذرا سی بات لکھ کر مدینہ بھیجی جائے فوراں پیغام لکھوایا اور قاسد کو مدینہ لوانا کر دیا فاصلہ تو بہت زیادہ تھا لیکن پیام رسانی کا ایسا انتظام کیا گیا تھا کہ پیغام مہینوں کی بجائے دنوں میں پہنچ جاتا تھا پیغام امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو انہوں نے اسی وقت جواب لکھوایا کہ تفصیلی ہدایات دوسرے خط میں دوں گا تم فوری طور پر دو کام کرو ایک یہ کہ کوچ کرو اور قادسیہ جا کر خیمزن ہو جاؤ جنگ کے لیے یہی جگہ موضوع ہوگی دوسرا کام یہ کرو کہ یزدگرد کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دو یہ خیال رکھنا کہ جو آدمی مدین جائیں وہ تمہارے منتخب کیے ہوئے دانشمند اور معزز ہوں وہاں سے جو جواب آئے وہ لکھ کر بھیجنا یہ ہدایت پہنچتے ہی سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے یزدگرد کے پاس بھیجنے کے لیے ایک وفد تشکیل دیا جن میں یہ حضرات شامل تھے تاریخ میں ان چودہ افراد کے نام محفوظ ہیں یہ وفد مدائن گیا یزدگرد نے انہیں بلا لیا وفد کے ہر آدمی نے عربی جببہ پہن رکھا تھا ہر ایک کے کندے پر یمنی چادر تھی اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک کوڑا چمڑے کا ہنٹر تھا یزدگرد نے انہیں دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکوراہٹ آ گئی اس نے اپنے درباریوں سے کہا کیا یہ ہیں مسلمان ان کا لباس دیکھو کیا یہ ان کوڑوں سے لڑیں گے تم ہمارے ملک میں کیوں آئے ہو یزدگرد نے نخوت اور رعونت کے لہجے میں پوچھا کیا تم یہ توقع لے کر آئے ہو کہ ہم پر فتح پالوگے اے فارس کے بادشاہ نومان بن مقرن نے کہا شہنشاہی صرف اللہ کی ہے ہم تجھے قبول اسلام کی دعوت دینے آئے ہیں نومان بن مقرن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کا مکمل تعرف کرا کے کہا اگر تجھے قبول اسلام سے انکار ہے تو جزیہ کی ادائی کی قبول کر لے اگر یہ بھی نہیں تو فیصلہ تلوار کرے گی اگر تُو نے دین اللہ قبول کر لیا تو ہم اللہ کی کتاب تیرے پاس چھوڑ جائیں گے پھر تجھے اپنے فیصلے اس کتاب کے مطابق کرنے پڑیں گے اوہ بدبختو یدگرد نے غصے اور حقارت سے کہا میں نے دنیا میں تم سے زیادہ بدبخت اور خستہ حال قوم کوئی نہیں دیکھی کیا وہ وقت بھول گئے ہو جب کبھی تم سرکشی کرتے تھے تو سرحدی بستیوں کے لوگوں کو کہہ دیتے تھے اور وہ تمہیں مار پیٹ کر تمہارا دماغ درست کر دیا کرتے تھے فارس کی طرف سے تم پر کبھی فوج کشی نہیں ہوئی اس وجہ سے شاید تم اس خوش فہمی میں مطلع ہو گئے ہو کہ تم فارس پر فتح پالو گے تم اگر بہت ہی زیادہ تعداد میں آ گئے تو بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اس طرح احمقوں کی طرح اکڑنا چھوڑ دو ہاں اگر تمہارے ملک میں قہد پڑ گیا ہے یا تم لوگ مفلسی سے تنگ آ کر ادھر کو آ گئے ہو تو ہم تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کر دیں گے اور ہم اس وقت تک تمہیں اناج وغیرہ دیتے رہیں گے جب تک تم اپنا اناج پیدا کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے ہم تمہارے سرداروں کو اچھے کپڑے پہنائیں گے اور تم پر ایسے شخص کو بادشاہ مقرر کر دیں گے جو تمہاری ضروریات پوری کرتا رہے گا اور تمہارے ساتھ بشوکانہ برطاو رکھے گا جزدگرد کے یہ الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں مسلمانوں کا وفد خاموشی سے سنتا رہا لیکن مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ برداشت نہ کر سکے اور اٹھ کڑے ہوئے او بادشاہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا بادشاہت کے غرور کو دماغ سے نکال اور یہ دیکھ کہ یہ سب عرب کے سردار شرفہ اور معززین ہیں معزز کی عزت وہی کرتا ہے جس کی اپنی کچھ عزت ہو انہوں نے ابھی تجھے ساری باتیں نہیں کہیں مجھ سے بات کر میں تجھے جواب دیتا ہوں تو ٹھیک کہتا ہے کہ ہم خستہال تھے ہاں ہم خستہال تھے اور اب بھی ویسے ہی ہیں لیکن اسلام نے ہمیں جو دولت دی ہے وہ تو نہیں سمجھتا وہ سمجھنے کی کوشش کر سن لے اسلام خبول کر لے یا جزیہ یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ پھر دیکھنا خستہال کون ہے اگر الچیوں اور قاسدوں کا قتل درباری اصولوں کے خلاف نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی یہاں سے زندہ واپس نہ جاتا یزدگرد نے غزبناک لہجے میں کہا جاؤ یہاں سے چلے جاؤ نہیں ذرا ٹھہرو میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں بیجوں گا اس نے حکم دیا ایک ٹوکرا مٹی سے بھر کر لائے جائے اور ٹوکرا ان میں سے اس شخص کے سر پر رکھ دیا جائے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ معزز سمجھتا ہے اور پھر ان سب کو ہانک کر مدائن سے نکال دیا جائے وہ وفد سے محاطب ہوا تمہارا جو کوئی سردار یا سالار ہے تو اسے کہہ دینا کہ تمہارا دماغ درست کرنے کے لیے میں رستم کو بھیج رہا ہوں وہ تمہیں قادسیہ کے میدان میں دفن کر دے گا پھر میں رستم کو عرب میں بھیجوں گا پھر تمہارے ہوش ایسے ٹھکانے آئیں گے کہ عراق کو بھول جاؤ گے مٹی کا بھرا ٹوکرا دربار میں آ گیا تم میں سے سب سے زیادہ معزز کون ہے یزگرد نے وفد سے پوچھا آسم بن عمر یہ سوچ کر آگے ہو گیا کہ یہ بدبخت بادشاہ کسی بزرگ صحابی کے سر پر ٹوکرا رکھوا دے گا میں ہوں سب سے زیادہ معزز آسم بن عمر نے کہا ٹوکرا میرے سر پر رکھو ٹوکرا آسم کے سر پر رکھ دیا گیا دربار میں قہخہ بلند ہوا وفد دربار سے نکل آیا سب گھوڑوں پر سوار ہوئے آسم نے مٹی کا ٹوکرا گھوڑے پر اپنے آگے رکھا اور مدائن سے نکل آئے جب وفد سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقعز کے پاس پہنچا تو آسم بن عمر نے مٹی کا ٹوکرا ان کے آگے رکھ دیا سالار محترم آسم نے کہا فتح مبارک ہو فارس کے بادشاہ نے اپنی زمین خود ہی تحفے کے طور پر دی ہے ایک طرف اللہ کے سچے دین کے پیامور تھے اور وہ بنی نوئے انسان کو باطل سے نجات دلا کر راہے حق پر ڈالنے کے لیے گھروں سے نکلے تھے دوسری طرف باطل کے پجاری تھے جو آگ کی پرستش کرتے اور سورج کو خدا مانتے تھے ادھر وہ مردانِ ہرد تھے جو ساری دنیا پر اللہ کی حکمرانی قائم کرنے کا عظم لے کر نکلے اور اس عظم پر جانوں کے نظرانے دے رہے تھے ادھر حوث تخت و تاج تھی اور یہ حوث انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنائے ہوئے تھی ادھر جذبوں کا جنون تھا ادھر جنگی طاقت کا گھمنڈ تھا مشکل تو یہی آ پڑی تھی کہ جنگی طاقت باطل کے پاس تھی اور ان کے مقابلے میں اللہ والے نہتے سے لگتے تھے اس وقت تک فارسی ایک لاکھ پیس ہزار نفری کی فوج تیار کر چکے تھے اور مسلمانوں کے لشکر کی تعداد چالیس ہزار پوری نہیں تھی فارسیوں کے پاس گھڑ سوار دستے زیادہ تھے اور ان کے پاس ہاتھی بھی تھے رستم سابات پہنچ چکا تھا یزدگرد محل کے کمرے میں بیٹھا تھا اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے وہ کسی پریشان کن مسئلے میں الجا ہوا ہو اس کی ماں نورین اسی کمرے میں بیٹھے اسے دیکھ رہی تھی یزدگرد تو جیسے اپنی ماں کی موجودگی سے بے خبر تھا یزدی بیٹا ماں سے رہا نہ گیا بیٹے سے پوچھا کیا سوچ رہے ہو تم جانتی ہو ماں یزدگرد نے کہا تم جانتی ہو میں کیا سوچ رہا اس ذمہ داری کے سوا اور میں کیا سوچ سکتا ہوں یہ ذمہ داری جو میرے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے میں تو راتوں کو سو بھی نہیں سکتا ہوں فارس کی سلطنت خطرے میں ہے کیا اپنے پاس فوج تھوڑی ہے بیٹا نورین نے کہا میں نے سنا ہے عربوں کی فوج بہت ہی تھوڑی ہے تم اپنے آپ کو اتنا پریشان نہ رکھا کرو بیٹا عربوں کی فوج بویب میں بھی تھوڑی تھی یزدگرد نے کہا بلکہ بہت ہی تھوڑی تھی وہی چند ایک فوجی زندہ رہے جنہیں بھاگ نکلنے کا موقع ملا بات یہ ہے ماں عرب کے یہ مسلمان جانے قربان کرنے کے لیے لڑتے ہیں اور ہمارے فوجی جانے بچانے کے لیے لڑتے ہیں لیکن یزدی نورین نے کہا تم اکیلے کیا کر سکتے ہو میں تمہیں زندہ سلامت دیکھنا چاہتی ہوں فوج ہار گئی تو اس میں تمہارا کیا خصور ہوگا نہیں میری ماں یزدگرد نے کہا جس طرح تمہیں مجھ سے پیار ہے اسی طرح مجھے اپنے وطن سے پیار ہے ماں مت بھولو یہ میرے باپ کس طرح پرویز کی سلطنت ہے یہ میرا ورثہ ہے یہ تمہارا ورثہ ہے اس کی خاطر میرے باپاپ کو قتل کیا گیا تھا یہ بھی سوچو کہ مجھے لوگ لائے ہیں اگر کوئی مجھے یقین دلا دے کہ میں اگر جان دے دوں تو سلطنت فارس ہمیشہ قائم و دائم رہے گی تو میں ابھی اپنی جان دے دوں ایسی باتیں نہ کر یزدی ماں نے تڑپ کر کہا میں پوری سلطنت تمہاری جان پر قربان کر دوں بیٹا میری بات سن لو ماں یزگرد نے کہا اگر مجھے زندہ رکھنا تھا تو مجھے چھپا کر ہی رکھتی میں تمہارے پنجرے میں گمنام پڑا رہتا مجھے میدان میں لے آئی ہو تو مردوں کی طرح مجھے اپنا فرض ادا کرنے دو میں مر گیا تو کیا ہو جائے گا فارس کی ہزار ہاں مائیں رو رہی ہیں مجھے اپنے پیار کی زنجیروں میں نہ جھکڑو ماں میں سابات جا رہا ہوں دو تین دنوں تک چلا جاؤں گا تم جا کر کیا کرو گے بیٹا ماں نے کہا رستم اور جالی نوس فوج لے کر چلے گئے ہیں پتہ چلا ہے کہ عربی مسلمان قریب آ گئے ہیں وہاں لڑائی ہوگی میں لڑنے کے لیے نہیں جا رہا ماں یزگرد نے جھجلا کر کہا میں رستم اور جالی نوس کے پیچھے جا رہا ہوں مجھے رستم کی نیت ٹھیک معلوم نہیں ہوتی وہ لڑائی کو ٹال رہا ہے علم نجوم نے اسے بزدل بنا دیا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ آنے والا وقت دیکھ سکتا ہے میں اس کے سر پر موجود رہوں گا تو وہ کوئی حرکت اور جنگی کارروائی کرے گا ماں یزگرد کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ 21-22 سال کا جوان آدمی نہ ہو بلکہ 21-22 ماہ کا بچہ ہو اور ماں کی نظروں سے ذرا سی دیر کے لیے بھی اوجل ہوا تو کوئی اسے اٹھا کر لے جائے گا لیکن یزگرد کا دھیان کہیں اور تھا اس کے آساب پر رستم سوار تھا اسے رستم کی طرف سے تسلی نہیں تھی جس وقت یزگرد اور اس کی ماں یہ باتیں کر رہے تھے اس وقت مدائن سے کچھ دور ایک بستی میں شیری کے گھر میں چار آدمی آئے بیٹھے تھے شیری نے ان کے آگے شہانہ کھانا رکھا تھا اور ساتھ وہ شراب تھی جو کوئی بادشاہ ہی پی سکتا تھا دو ناخیز لڑکیاں حاضری میں کھڑی تھی یہ نوکرانیاں تھی انہیں خاص قسم کا لباس پہنایا گیا تھا جن سے ان لڑکیوں کے صرف نیچے کے دھڑ دھامپے ہوئے تھے حسن ایسا کہ چاروں مہمان کھانے کی طرف کم اور ان لڑکیوں کی طرف زیادہ توجہ دے رہے تھے وہ نوکرانیاں لگتی ہی نہیں تھی شیری کے بجے بجے سے چہرے پر رونک اور ہونٹوں پر مسکراہت تھی شیری اپنے ان مہمانوں کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر چکی تھی چاروں نے سادہ منظور کر لیا تھا شیری اپنے ان مہمانوں کے ساتھ رہے تھے